پانورما گروپ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ کے اپنے سپنوں کا آشیانہ نمسکار آپ دیکھ رہے انسٹی پوسٹ لائیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ حرشتہ پرتاب سنگھ بڑی خبر آپ کو بتا دیں نیتا پرتپکش تیشوی یادف کے بعد اب مکہ منتری نتیش کمار بھی یاترہ پر نکلنے والے ہیں جیہاں آپ کو بتا دیں نتیش کمار کی محلہ سنواد یاترہ کی شروعات ہونے والی ہے جس کے تحت وہ پورے بحار میں محلاؤں کے بیچ جائیں گے محلاؤں کی سمسیاؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان سمسیاؤں کا سامادھان گھوننے کی کوشش مکہ منتری نتیش کمار کرنے والے ہیں اس بات کی جانکاری بحار سرکار میں منتری لیسی سنگھ دیتی نظر آئی انہوں نے بتایا کس طریقے سے مکہ منتری نتیش کمار لگتار محلاؤں کے بیچ جا کر ان کے سمسیاؤں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے سمسیاؤں کا نیوارن کرنے کا کام کرتے ہیں ساتھی ساتھ نتیش کمار جلد ہی یہ بتائیں گے کہ کب اور کیسے وہ اس یاترہ پر نکلیں گے کس طریقے سے محلہ سنواد یاترہ کی شروعات ہونے والی ہیں اس مددے پر منتری لیسی سنگھ کیا کچھ کہہ رہی تھی ان کا یہ بیان سنے مکہ منتری جی تو بتائیں گے نا جب تو اپنے جانکاری دیں گے اس میں ہم کسے ادھکریت ہے بات بتانے کے لیے دیکھیں ہماری تیاری ہماری پارٹی کی تیاری تو لگاتار ہوتی رہتی ہے اور مانیہ مکہ منتری جی نے محلاؤں کے لیے اتنا کام کیے ہیں اتنا کام کیے ہیں گھنٹا دھو گھنٹا میں بتانا مشکل ہے مانیہ مکہ منتری جی نے ستہ سنبھالتے ہی پنچائتی راج بیوستہ میں نگر نکائے میں محلاؤں کو پچاس پرتیس اتارک چند دیئے ہیں سبھی پرکار کی نوکریوں میں پہتیس پرتیس اتارک چند دیئے ہیں جیوی کا گھٹن کر کے ان کو سواب لمبی بنا رہے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں تو ہر طرح سے محلاؤں کو افسر دے رہے ہیں تو مانیہ مکہ منتری جی کیا تو محلاؤں کے لیے جو کام کیے ہیں وہ اتحاسی کا ہے اتحاس کی پننوں میں لکھا جائے گا جتنا بھی مانیہ مکہ منتری جی محلاؤں کے لیے سوچتے ہیں کرتے ہیں وہ آج دیس میں کنی نیتہ نے نہیں سوچا ہے راج جی میں مکہ منتری بھی محلاؤں رہے ہیں لیکن محلاؤں کی صدی کبھی نہیں لیا گیا ہماری سرکار تو محلاؤں کے لیے کام کرنے کے لیے وہ تو مانیہ مکہ منتری جی تو کوئی نہ کوئی کارچکرم محلاؤں کے ساتھ سنبات کرتے ہیں چاہے جی بکا دیدیوں کے ساتھ ہو یا جو بھی محلاؤں سنگٹھن ہے سرکار کے طرف سے جو محلاؤں کو افسر دیا جا رہا ہے کیا اور محلاؤں کو آوست سکتا ہے کیا اور محلاؤں کو کرنا چاہیے یہ برابر مانیہ مکہ منتری جی محلاؤں سے سنبات کرتے ہیں جی بکا دیدیوں سے سنبات کرتے ہیں وہ نے بتائی ہیں کہ کہاں جا رہا ہے کہ کیا یادتا ہے اس کے لیے ہم کیسے بتائیں گے ہر پولیٹیکل پارٹی کا کام ہوتا ہے کارچکرم کرنا اس پر کیا پرتکریا دینا ہے محلاؤں سبات یادتا ہے کہ تو نکل گیا ہے تو اس پر آپ لوگ کی جنگکہ کیا رہے ہیں محلاؤں کیا رہے ہیں دیکھیں یہ تو آپ کو بتا دیا جائے گا مانیہ مکہ منتری جی جب تائی کریں گے وہ ادھکرت بیان تو جائے گا ہی تو پوری بات جانکاری ہو جائے گی لیکن مانیہ مکہ منتری جی تو محلاؤں کے لیے برابر ان کے بیچ جاتے رہے ہیں ان سے جاننے کا کوشش کرتے ہیں کہ جو اتنا ہماری سرکار میں مانیہ مکہ منتری جی نے ہمارے نیتا نے جو آدھی آبادی کا صدی لیے ہیں ان کو آگے بڑھا رہے ہیں نہیں لیے اور آج مانیہ مکہ منتری جی برابر جا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے پنچائتی راج میں نگر نکائے میں محلاؤں کو 50% آرکھن دیا گیا ہے محلاؤں کو ہر پرکار کی نوکری میں 35% آرکھن دیا گیا ہے جیوی کا دیدیوں کا گٹھن کر کے سمو کا گٹھن کر کے محلاؤں کو سوابلنبن کیا جا رہا ہے آرتک روپ سے سبل کیا جا رہا ہے ہماری جو بچیاں ہیں بالکہ سیکل یوجنا چلایا جا رہا ہے تو کئی یوجنایں ہیں جو محلاؤں کو بیٹیوں کو سسکت کرنے کے لیے یوجنا چلای جا رہے ہیں ان کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں راجنیتک روپ سے سیکشنک روپ سے آرتک روپ سے ہر اسطر پر جو ہماری آدھی عبادی ہے ان کو آگے بڑھا رہے ہیں تو برابر سمبات کر رہے ہیں مکھمنٹی جی کا جب پروگرام بنے گا وہ ساری بات آپ لوگوں کو بتایا جائے گا میڈیا کو کہ اس روپ میں پروگرام کا کیا سوروپ رہے گا یہ خود ماننے مکھمنٹی جی کے طرف سے یہ سرکاری کارچکرم ہوگا تو خود بتائیں گے نیتا پرتپکش تیشوی یادف کی بھی یاترہ آج سے شروعات ہوئی ہے اپنے کارکرتاؤں اور جنتا کے بیچ جا رہے ہیں آبھار یاترہ پر نکلے ہیں تیشوی یادف تو اب جلد ہی مکھمنٹری نیتیش کمار کی بھی مہلا سنواد یاترہ کی شروعات ہونے والی ہے منٹری لیسی سنگھ نیتیش کمار کو لے کر بیان دیتی نظر آئی آپ نے سنا لیسی سنگھ بتا رہی تھی کی کیسے نیتیش کمار نے چاہے مہلاوں کو آرکشن دینے کا کام کیا ہو یا پھر جیوی کا دیدیوں کو سواولمبی بنانے کا کام کیا ہو مکھمنٹری نیتیش کمار لگتار مہلاوں کے وکاس کے لیے کام کرتے رہتے ہیں کسی نے بھی راج کی مہلاوں کی صد کبھی نہیں لی جب بحار میں مہلا مکھمنٹری تھی یعنی کی لیسی سنگھ کا نشانہ رابڑی دیوی پر تھا تب بھی مہلاوں کی صد لینے کا کام کسی نے نہیں کیا ایسا بیان دیتی نظر آئی منٹری لیسی سنگھ اور نیتیش کمار ہمیشہ سے ہی مہلاوں کے وکاس کے لیے کام کرتے ہیں مہلاوں کے بیچ جا کر ان کی سمسیاؤں کو سننے اور سمجھنے کا کام کرتے ہیں اسی کے تحت ایک بار پھر نیتیش کمار مہلا سنواد یاترہ پر نکلیں گے اور مہلاوں کی سمسیاؤں کا نیوارم کرنے کا کام نیتیش کمار کرنے والے ہیں سادی لیسی سنگھ نے بتا دیا کہ جلد ہی نیتیش کمار اس کو لے کر اپنا بیان دے سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کب اور کیسے اس یاترہ کی شروعات ہونے والی ہے تو یہ بڑی خبر ہے نیتا پرتپکش تیشویادک کی یاترہ کی شروعات آج جہاں شروع ہی ہے وہیں دوسری اور نیتیش کمار کی یاترہ کو لے کر بھی آج یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے نیتیش کمار جلدھی اس کو لے کر بڑا بیان دے سکتے ہیں فلحال اس خبر میں اتنا ہی آپ آگے کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی پوسٹ لائپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد